اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی قبد یقینا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے یہ بھی سورة البلد ہی کی ایک آیت ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ بسورت حمل اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے مختلف قسم کی تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے پیدائش کے بعد دنیا میں پھر برزخی زندگی میں پھر حساب کے دن یہ تمام دنوں میں اسے مختلف قسم کی تکلیفیں درپیش ہوتی ہے اس کو اٹھاتا ہے یا یہ کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایک نیک عمل کرے جس کے ذریعے آخرت میں اس کے لیے انشادائت کا خاتمہ ہو جائے یعنی یہ مشکلات ختم ہو جائے اور دائمی فرحت اور خوشحالی اس کو جنت میں نصیب ہو دوسرا یہ کہ ہم نے آدمی کو انسان کو بہت ہی اچھی شکل و حیت میں بنایا ہے اور اسے ہاتھ پاؤ اور دیگر جسمانی اعظا کو حرکت دینے کی پوری صلاحیت دی ہے اور مشکل ترین کاموں کو انجام دینے کی اسے قدرت دی ہے ان نعمتوں کا تقاضی یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا لیکن اس کے برعکس وہ غرور و تکبر کا شکار ہوا اس غلط فہمی میں وہ مبتلا ہوا جو اس کی حیثیت ہی نہیں تھی یعنی جو اس کی حیثیت ہی نہیں تھی اس غلط فہمی کا وہ شکار ہوا اور قبر و غرور میں مبتلا ہوا اب ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے لہذا اس کو ہمیشہ مہنت و مشقعت اور شدائط کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسرا مفہوم مفسرین نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں فجر سے پہلے دو رکعت ادا کرنے کی یعنی دو رکعت سنت کی آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صورتیں جو اس میں پڑھا کرتے تھے وہ کونسی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی فرض سے قبل جو دو سنت پڑھا کرتے تھے تو ان دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں قُلِيَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ یعنی سورة الْكَافِرُونَ کی دلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں اسی سنت کی دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ پڑھا کرتے تھے تو یاد رکھئے جتنی سنتیں اللہ کے نبی کی ہیں انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ضرور بھی ضرور آجل ملے گا تو آپ جب بھی فجر کی نماز پڑھیں اور فجر سے پہلے جو دو رکعت سنتیں ہیں ان سنتوں کو ادا کریں تو ضرور بھی ضرور اس میں کوشش کریں کہ وہ صورتیں یا وہ آیتیں جو مسنون ہیں جس کو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے جیسے کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں آیتیں دیکھی سورہ بقرہ اور سورہ عالی عمران کی اور اس میں دو صورتوں کا ذکر ہے پہلی رکعت میں سورتالکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورتالاحد سورتالاخلاص والی سورت کو ہم مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم دیکھیں گے اللہ کی ایک عظیم نعمت جو میرے اور آپ کے جسم میں موجود ہے وہ ہے انسان کا انگوٹہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھ میں انگلیوں کے مقابلے میں ایک انگوٹہ بنایا ہے جو انگلیوں سے زیادہ طاقتور ہے اسی کی مدد سے ہم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں اسی کی مدد سے انسان قلم کے ذریعے سے لکھتا ہے اس کے بغیر انسان کسی بھی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا اگر انسان کے ہاتھوں میں اگر کوئی ایک انگلی نہ ہو تب بھی چل سکتا ہے انگوٹہ وہ کام کر سکتا ہے لیکن اگر انگوٹہ نہ ہو تو انسان بہت سارے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے آپ خود سوچئے آپ خود تصور کیجئے بغیر انگوٹے کے ہمارا کیا معاملہ ہوگا کسی چیز کو پکڑنا ہو اٹھانا ہو لکھنا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو مضبوطی والا کام جتنی مضبوطی انگوٹے میں ہوتی ہے انسان کے اتنی مضبوطی انگلیوں میں نہیں ہوتی ہے لہذا یہ بہت اللہ رب العالمین کے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دی ہے اگر آپ اس کی قدر جاننا چاہتے ہو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کا انگوٹہ نہیں ہے ان کے کیا حالت ہوتی ہے وہ کس طرح سے اپنے کام نہیں کر پاتے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے چونکہ اللہ کی بہت نعمت ہے اللہ کی نعمتوں کو اگر میں اور آپ شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو نعمتیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس میں غور و فکر کر کے اپنے رب کی عظمت کو اس کی معارفت کو پہچانے اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور انشاءاللہ جو ہے انسان ہر ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ اچھے کاموں میں آگے رہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں